میرے بھائی میں ہمارے بزرگوں سے اور خاص طور سے دولت مندلگوں سے کہہ رہا ہوں کہ بچاؤ اپنی اولاد کو سولہ سترہ سال کے معصوم بچے اللہ نے تم کو دولت تو ضرور دی مگر کئی ایسے واقعات میں جانتا ہوں کہ دولت مندلگوں کی اولاد جو پندرہ سترہ سال کے بچے ہیں ڈرکس پر کوکین کے عادی ہو چکے ہیں کوکین کی عادی ہو چکے ہیں کیونکہ ان کی ماباک کے پاس خاندان کے پاس بڑی دولت ہے تو بچے کوکین کو استعمال کر رہے ہیں میں جانتا ہوں ایک ایسے واقعات میری نظر میں کہ پندرہ سولہ سال کا بچہ ہے اس کا ٹیلی فون کا ورزیشن مجھے کسی نے سنایا کہ سولہ سال کا بچہ اس ڈرک کے سپلائر سے کہہ رہا ہے کہ تیرے پیر پرتوں تو جو بولے کرتوں میں تو میرے پول آکے وہ کوکین مہیا کرتے بتاؤ آپ آپ دولت کس لیے کمارے ہیں تمہاری اولاد اس دولت کو برباد کر رہی ہے تمہارا گھر برباد ہو رہا ہے کوکین کادی ہو رہا ہے تمہاری اولاد اس میں بچے اور بچیاں دولوں شامل ہیں کیونکہ ماباک کو فکر نہیں ہے ماباک کو فر صرف فکر اس بات کی ہے کہ دولت کو حاصل کرنا ہے دولت کمانا ہے سال میں تین مرتبہ چھٹی مانانا ہے گرمیاں شروع ہوئیں تو جس ملک میں برف گرتی ہے وہاں چلے جانا دسمبر میں سردی ہوتی ہے تو جس ملک میں موسم گرم ہوتا ہے وہاں چلے جانا مگر تمہارے گھر کا موسم تو برباد ہو چکا ہے نہ اس میں گرمی ہے نہ اس میں اجالہ ہے نہ اس میں سردی ہے صرف اندھیرہ اور اندھیرہ ہوتا جا رہا ہے بچاؤ اپنی اولاد کو ڈرگ سے بچاؤ اپنے بچوں کو یہ وائٹنر سکنے کی عادت سننے کی عادت پیدا ہو چکی ہے میں خبردار کر رہا ہوں وہ سٹیشنری کے دکان والوں کو اگر تمہارے پاس دو سے زائد مرتبہ اگر کوئی بچہ یا بچی آ کر تم سے وائٹنر پوچھتی ہے تو میں پولس کو صاف طور سے کہہ دیا ہوں کہ ایسے سٹیشنری کی دکانوں پر نظر رکھنا چاہیے جو وائٹنر بیشتے ہیں ارے وائٹنر استعمال ہوتا غلطی کو مٹانے کے لیے اور یہ لوگ وائٹنر کھول کر سونکر نشا کرتے ہیں ارے کیا ہو گیا تم لوگوں کو کیا ہو گیا تم لوگوں کو کہ تم اپنے بچوں کو ارے تم تو ان کو اسلام کے نشے میں ان کو چوٹ کر دینا تھا تم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ان کو چور چور کر دینا تھا ہے کہ ان کا دل و دماغ پر کملی والے کا عشق چھا جائے اس کا چھا جائے مگر نہیں فکر نہیں ہے سب کو اپنی فکر ہے ارے گھر کی طرف توجہ لو گھر برباد ہو رہے ہیں یہ نوجوان نسل برباد ہونے کے دہانے پر آ رہی ہے ڈرگز اور وائٹنر کے نام پر میری اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں اور آپ سے اس گزارش کروں کہ اگر ہم کو باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنا ہے تو پہلے ہم کو اپنے گھروں کو آباد رکھنا ہے اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے جن لوگوں کو اللہ نے دولت دی ہے جن کو اللہ نے اولاد کی دولت سے ان کو سرفراز فرمایا کبھی تو وقت نکالو اپنی اولاد پر